ڈالر کی مسلسل پسپائی روپیہ مزید تگڑا امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 89 پیسے کی کمی ہوئی ڈالر 225 روپے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر 3 روپے سستہ 227 پر فروخت سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا روح جان ہے ڈالر کی مسلسل پسپائی روپیہ مزید تگڑا امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 89 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد ڈالر دو سو پچیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تین روپے سستہ ہوا ہے اور دو سو ستائیس پر فروخت ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا روجہان ہے گزشتہ روز روپے کی قدر میں اللہ بھگ نو روپے اضافہ ہوا تھا انٹر بینک میں تو آج مزید امریکی کرنسی کی قدر میں تین روپے اناسی پیسے کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد ڈالر دو سو پچیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تین روپے سستہ ہوا اور دو سو ستائیس پر فروخت ہو رہا ہے مزید تفصیلات جان رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز تاریخ غوری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے تاریخ یہ کہیے گا کہ گزشتہ روز لگ بگ نو روپے کے قریب قدر میں اضافہ ہوا پاکستانی روپے کی اور آج تین روپے تو کیا ہم اسے ڈالر کے مقابلے میں تاریخ ساز ریکاوری کہہ سکتے ہیں روپے کی جہاں تک کل کی بات ہے تو بلکل تاریخ ساز ایک ہی دن کے اندر اتنی بڑی ریکاوری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئی اور یہ بہت ہی ایک خوشائن بات ہے ساتھ ساتھ اس کی جو امپیکٹ آج ہم نے دیکھ بھی دیا کہ کل بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے سٹاک مارکٹ میں بازی طور پر ہم نظر آ رہا ہے اس کی جو آپ نے جس طرح کے بات کی کہ سٹاک مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس کا ایک لنک ہے سب سے بڑا لنک تو یہ کہ جب بھی سٹاک مارکٹ کے اندر لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو فارنرز ہوتے ہیں وہ ڈالرز میں کرتے ہیں تو ان کے اپنے ریٹن کا ایک ریشو ہوتا ہے کہ اتنے پرسنل میں گین ہو جائے گا لیکن اسی صورت میں اگر کرنسی ڈپریشیٹ کر رہی ہو تو ان کو پیسہ کنورڈ کرنے میں بہت ہی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے فارنرز انویسٹرز جو مارکٹ سے نکل جاتے ہیں تو اب روپی جو اپریشیٹ کر رہا ہے جس کی بڑی بڑی وجوہات میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اور ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک کے جانب سے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کافی سخت ایکشنز دیئے کچھ ایکشنج کمپنیز کی حوالے سے اور ساتھ ساتھ کچھ بینک کو بھی خبردار کیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی جو ڈالر کے حوالے سے کوئی سپیکولیشن ایکٹیویٹیو ہے کوئی زیادہ میں کم میں ڈالر کو پرچس کر کے زیادہ میں اگر سیل کیا تو اس حوالے سے سٹیٹ بینک سے سخت اقدامات کرے گئے تمام صورتحل میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرِ معاشیات سلمان نکوی صاحب سلمان صاحب آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں کمی کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چند بڑی وجوہات ہیں پہلے نمبر پر پولٹیکل انسرٹینٹی میں کمی ہے جب سے سپریم پورٹ نے فیصلہ لیا تھا پنجاب کی جو سیٹھیں ہوئی تھی اس کے بعد سے پولٹیکل انسرٹینٹی میں زبردست کمی ہوئی ایک ون سائیڈ ایکیلیبرم شفٹ ہو گیا ہے دوسرے نمبر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اب ہمیں واضح طور پر سگنل مل چکا ہے کہ تمام تر شرائط پوری ہو چکی ہیں ہاؤیور مہا پہ ہولیڈیز ہیں ان کے بہت سارے لوگ چھٹیوں پر گئے ہیں تو ادروائز ٹرانچی ابھی تک آ بھی چکی ہوتی تو اس بات کا قوی امکان ہے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ چوبیس اگست کو ان کی میٹنگ ہے لیکن اس سے پہلے پہلے پاکستان میں یہ فرنٹ ٹرانسفر ہو جائے تو جب یہ خبریں آئی ہیں اس کے بعد سے پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یا چند دنوں سے مسلسل ڈالر جو ہے ویک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امپورٹ بل میں نمائیہ کمی واضح کمی آئی ہے اور اچھا خاصا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے جولائی کے مہینے میں جس کا یقیناً امپیکٹ جو ہے ہمارے فارن ایکچینج ریزرف پہ پڑتا ہے ہمیں ڈالر کم دینا پڑیں گے اس مہینے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بہت سارے سخت اقدامات کرے گئے ہیں اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے جس کی وجہ سے جو ایکسچینج کمپنیز جو جس طریقے سے اسپیکولیشن کر رہی تھیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہی تھیں اب ان پر سخت پابندی اور چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ٹرانچی تھی جو پاکستان کو پیہ کرنا تھی اور وہ پیہ ہو چکی ہیں وہ سب قسطیں پیہ کری جا چکی ہیں جس کی ایسے سپیکولیشن ہو رہی تھی تو وہ بھی پیہ ہو چکی ہیں تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ اب اپنے اصلی جہاں اس کو ہونا چاہیے اس کی طرف روا دوائیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مزید گھٹے گا اچھا سلمان صاحب ہمارے ویورز کے لیے ایک چیز پلیز بتا دیجئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کو اراؤنڈ 200 روپیز فیلحال اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسی اس کی فیر ویلیو اراؤنڈ 200 روپیز بنتی ہے اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم یہ اگلے ہفتے تک ہم دیکھ بھی لیں جس طرح سے صورتحال چڑھ رہی ہے اور اس کے بعد ڈیپرنڈ کرتا ہے سرکمسٹانسی پہ اور بہت ساری دیگر صورتوں میں اگر ہماری معیشت میں مزید ہم بہتری دیکھیں گے تو یقیناً اس میں مزید ڈاؤن سائیڈ ہونے کی گنجائش موجود ہے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بھی ایک سوال چھوٹا سا انسر دیجئے گا کہ سٹاک مارکٹ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیکسٹ ویک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈیفنیٹلی سٹاک مارکٹ نے پرفارمنس کیا ہے کل بھی بہت اچھا بڑی تھی اور آج بھی بڑی پوزیٹیوٹی دکھا رہی ہے کیونکہ انسرٹینٹی پولٹیکل فرنٹ پہ ختم ہو اس کے ساتھ ایکنومک فرنٹ پہ بھی جو انسرٹینٹی ختم ہونا شروع ہوئی ہے جس کی ایسا ہماری مارکٹ جو کہ آل ٹائم لو پر آلیڈی چل رہی تھی اور ایکسٹریملی آور سولڈ زون میں تھی اس لیے سرمایہ کاروں نے انویسٹرز نے یہ سمجھ لیا کہ اب اور انہوں نے مارکٹ میں انٹری دالنا شروع کر دیا میں سمجھتا ہوں مارکٹ میں اور بہتری کی گنجائش اور مزید بہتری ہوگی بہت شکریہ آپ کا سلمان خبی صاحب ہمارسد موجود تھے مہارے معاشیات ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اور ریکووری کی جانب تھا اور خوش خبری انہوں نے دی کہ نیکس ٹویک میں ڈالر کو دو سو کے قریب آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اب تمام پوزیٹیف خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں کا امپیکٹ اب ہمیں آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی نظر آئے گا بہت شکریہ آپ کا تارک اوری